مولانا ساجد نومانی کا ایک بیان ہے جس میں انہوں نے منشن کیا ہے کوئی ہے جو نپو شرمہ تک میرا یہ پیغام پہنچا دے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں مولانا ساجد نومانی جی نے کیا منشن کیا ہے اور ان کا وہ کون سا میسیج ہے جو وہ نپو شرمہ تک پہنچانا چاہتے ہیں سو لے سٹارٹ دا ویڈیو ہم کروروں بلینز اف ڈالرز خچ کرتے تو ہم پوری دنیا کے لوگوں کو ایک رات میں ایک دن میں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کا نام لینے کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے تھے آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور اللہ نے منصوبہ کچھ اور بنایا اور منصوبہ پورا ہوتا ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ تھا یہ موقع ہے اے نوجوانوں میری بیٹیوں میری بہنوں میری نوجوانوں میرے جگر کے ٹکڑوں ملک و ملک کا مستقبل بننے کی حیثت رکھنے والے اے نوجوانوں یہ موقع ہے کہ تم ایک بار پوری سنجیدگی کے ساتھ واپس آ جاؤ اور چمر جاؤ دامنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بدبخت تو بدنصیب یا بے خبر اللہ کی بندی نے میں نے تو اس کو بھی اپنی بیٹی کہتے ہیں مخاطب کیا ہے اس لیے کہ نبیوں کی زبان محبت بھری ہوتی ہے میں جس بندی نے جانے ان جانے میں گستاخی کی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس نے ایک موقع فراہم کیا ہے کیا موقع فراہم کیا ہے ان کروروں مسلمانوں کے لیے جو غلطی سے ابھی تک محمد الرسول اللہ کی زندگی سے ان کی شخصیت سے ان کی صیرت و کردار سے ان کے درد و غم سے ان کے پیغام سے انسانیت کے لیے ان کی محبت سے ان کے عدل و انصاف سے ان کی سخاوت سے واقف نہیں تھے یہ موقع فراہم کیا ہے اے میرے نوجوانوں تمہارے لیے کہ تم اب محمد الرسول اللہ کی صیرت کو پھر سے پڑھو مجھے جواب دو ایسا کرو گے کیا اس بات پر شرمندگی نہیں ہے کہ واقعی ہم بھی محمد الرسول اللہ کی ذات سے ویسی وابستگی ویسا تعلق ویسا عملی فالوئنگ ویسا علم ویسی واقفیت ان کی زندگی ان کے اخلاق و کردار ان کے جذبات ان کی عارضویں ان کی تمناوں سے ان کے شبروز کے معمولات سے ہم بھی اتنے واقف نہیں ہیں جتنا واقف ہونا چاہیے اس آسمان کے نیچے ایسا دردمند انسان ایسی محبتوں کی برکہ برسانے والا دشمنوں کو دوست بنانے کا صدیقہ رکھنے والا غلطیوں کو معاف کرنے والا اپنے اوپر پتھروں کی بارش کرنے والوں کے لیے دعائیں کرنے والا اور آئے ہوئے عذاب کو اللہ کی خوش آمد کر کے واپس کروا دینے والا نہ آسمان کی آنکھوں نے محمد سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ آئندہ کبھی دیکھیں گے مگر کیا نوجوانوں برا نہ ماننا تمہاری عزت ہماری عزت ہے برا نہ ماننا کیا ہم محمد الرسول اللہ کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں کیا ہماری عبادتیں کیا ہمارے اخلاق کیا ہماری معاشرک کیا غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا صفائی سترائی کا ہمارا احتمام کیا ہلسلہ ہائیڈین کیا حصولوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ کی رسول کی تعلیمات کیا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا یتیموں غریبوں مظلوموں کسانوں مزدوروں مقروضوں بیماروں قیدیوں کے ساتھ کیا ہمارا اس طرح کا تعلق ہے جو تعلق محمد الرسول اللہ نے زندگی برد نبا کر دکھایا اور جو سکھا کر گئے ہمیں شرمندگی کے ساتھ اس کے اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سے قصور ہوا ہے اور یہ جو موجودہ واقعہ ہے اس شر سے یہ خیز نکلنا چاہیے یہ پورے تمام مسلمانوں کا ایک جواب ہو اور وہ یہ کہ تم نے ہم کو متوجہ کر دیا آج سے نہ ہماری کوئی نماز لیٹ ہوگی نہ ہمارے اخلاق خراب ہوں گے نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گی نہ کوئی امیر کسی غریب کو حقارت سے دیکھے گا ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جو بھوکا سو جائے ہم اپنے غریب بھائیوں کے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے اس لئے کہ یہی سکھایا تھا آقا نے ہم اپنے اب اپنے بھوکے پیاسے لوگوں کو کھلائیں گے پیلائیں گے ان کے خدمت کریں گے اور اس میں دھرم اور ذات کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے جیسے رحمت دو عالم نے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے وہ رحمت للعالمین تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ موجودہ حالات کا جواب صرف غصے بھری تقریروں سے دے دیں اور نعرے لگا کر دے دیں اور احتجاج کر کے دے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا جواب اس طرح دیں کہ رات کے اندھیرے میں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں بھائیوں اور نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں اس طرح بھی آپ موجودہ حالات کا جواب دیر سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں آپ چپ چاپ جانماز بچھائیں جانماز نہ ہو تو پھٹے ہوئے بورے کو بچھائیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کے نیت سے سجدہ کریں اور دروش شریف کی تصویح پڑھیں اللہ کے رسول اہلِ بیتِ اتحار صاحبِ کرام امہاتِ المومنین ان کو یاد کریں اور ان سے کہیں ہم آگ سے معافی مانگتے ہیں شاید ہماری وجہ سے آپ بدنام ہو رہے ہیں آج سے ہم آپ کو بیابرو نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی عجیب خدرک کیا اجاز ہے کہ ایک شف رسول اللہ کا نام نہیں لیا گیا آہلِ بیتِ اتحار میں سے خانوادِ نبوت میں سے ایک پاک دامن خاتون کا بھی نام لیا گیا ہمارے مولانا نے ابھی ازواجِ متحرات کا جس عظمت و احترام کے ساتھ تذکرہ کیا اس نے میرے ذہن کو اس طرح متوجہ کیا یہاں جو بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی خاص طور پر کہہ رہا ہوں یہ وقت ہے کہ ام الممنین سیدہ عائشہ کی پاک دامن زندگی اور انسانیت پر ان کے احسانات علم کے پھیلانے کے سلسلے میں ان کی خدمات ان کی وفاداریاں ان کی جرت ان کی بہادری ان کی عفوط و پاک دامنی ہماری ایک ایک بیٹی اپنا آئیڈیل بنا لے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ زہرہ بطول رضی اللہ عنہ کو یہ موقع ہے آپ یہ رخ بھی دے سکتے ہیں موجود حالات کا کوئی قانون آپ کو اس رخ کے دینے سے نہیں روک سکتا یہ موقع ہے آپ میں شاید اردو کے مشہور شاعر اختر شیرانی کی زندگی کا ایک واقعہ سنا ہوگا اختر شیرانی پڑے زبردست شاعر تھے اور شاعر حضرات سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت سے شاعروں کی طرح شراب و کباب کے عادی ہو گئے تھے ایک دن شراب کے نشے میں چور بیٹھے ہوئے تھے زمان لڑکھڑا رہی تھی ہوش جا چکا تھا اور سنا ہے کہ جب کسی کے دماغ پر نشا تاری ہوتا ہے کوئی نشے میں مقمور ہو جاتا ہے تو اپنے کو اپنی دنیا کا سب سے بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے اسی کیفیت میں تھے کہ ان کے کسی من چلے اور شوخ شاگرز نے سٹوڈنٹ نے ان سے تفریر لینے شروع کی اور مختلف لوگوں کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے کہا استاز جی جوش کے بارے میں کیا خیال ہے استاز جی فلا کے بارے میں کیا خیال ہیں اردو عدب کے عظیم اسانتین کے نام لے کر شہر و عدب کے عظیم اماموں کے نام لے کر جو اس دور میں تھے پوچھنا شروع کیا اختر شیلانی سے اختر شیلانی ہر ایک کو کنڈم کرتے چلے گئے ارستور سقرات کے بارے میں پوچھا ان کے وہی عجیب و غریب تمس سرامیز انداز سے جواب دیا اختر شیلانی نے اس وقت کسی بے خبر نوجوان کی زبان سے ایک عجب جملہ نکلا وہ ایک کمیونس نوجوان تھا اس نے چوچا کہ یہ ایک اچھا موقع ہے استاز جی نشے کی کیفیت میں ہیں ایک جملہ ان سے کہلوا لیا جائے جو بعد میں سند بن جائے گا ہم شاگردوں کے لیے اس نے کہا اور حضور استاز حضور پیغمبر محمد کے بارے میں کیا خیال ہے نوجوانوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ شراب کے نشے میں چور وہ اختر شیلانی یہ نام انامی سنتے ہی تھتھتھر کانپنے لگے جام پھینکا چھڑی اٹھائی اور اس طرح اس نوجوان کے پیشانی پر مارا کہ اس کے پیشانی میں پھٹ گیا سر اس کا اور کہا اختر شیلانی نے کہ ناہنجار اے بدبخت تیری حمد کیسے ہوئی کہ تُو نے میری ناپاک مجلس میں یہ پاک نام لیا اس کے بعد اٹھے نکل گئے مجلس چھوڑ کر اور کمرہ بند کر لیا غسل کیا کپڑے بڑھ لے جانماز بشاہی اور کہا اللہ آج میری وجہ سے آپ کے حبیب آپ کے محبوب وجہ تخلیق کائنا سید البشر کا نام بدنام ہوا ہے مجھ سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی گلیں گار نہیں ہے بارِ الٰہا مجھے معاف کر دے آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو مونی لگاؤں گا اور سوانِ نگار اکثر شرانی کے سوانِ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد سے مرتے دم تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور ایک اچھے مومن بن کر دنیا سے رخصت ہوئے یہ بھی ایک طریقہ ہے ان چیلنجز کو قبول کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ جلسہ خالی سیاسی جلسہ ہر جز نہیں ہے یہ جلسہ ایک اصلاحی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک تعلیمی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک تربیتی جلسہ ہے یہ جلسہ ایک ایڈوکیشن کی روح لیے ہوئے ہے اور میں آپ کے اس جذبے کو اس عدب کو اس سلیقے کو اس وقار کو اور عشقِ رسول کی اس آگ کو جو آپ کے سینے میں بڑھکی ہوئی ہے میں اس کے سلام کرتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے اس گستاخی اور بدبخت اور بدزبان لوگوں کی اس حرکت کا جواب دینے کا وہ یہ کہ تینک یو نپول شرما اور تینک یو تم نے ہمیں جگہ دیا تم نے ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جور دیا اب ہم صحابہ اور اہلِ بیت امبہات المومنین اور محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نشانوں پر سروں کے بل چلیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کمکتے ہیں تو ایم ریلی امپریسڈ بائی اس بیان اور انہوں نے جس حساب سے اور جو ان میں پوزیٹیویٹی ہے اسے بولتے ہیں کہ ایک سچا ایمان والا مسلمان کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی وینچن کیا ہے کہ آپ مت دیکھو کہ لوگوں کا آپ کے ساتھ میں بیہیویئر کیسا ہے آپ کو جو اچھائیاں کرنی ہیں ان کے ساتھ میں وہ آپ کرتے رہو لیکن آج کا مسلمان وہ سب چیزوں کو بھول گیا ہے بس انہیں ایک چیز یاد رہتی ہے کہ اگر کہیں پہ کچھ ایسا مددہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں تو جو کی بہت گلت چیز ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سڑکوں پر آ کر پولیس کے اوپر پتھر باجی کر رہے ہیں تو اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے اگر پولیس ان کے اگنس میں کوئی ایکشن لے رہی ہے تو پھر اس سے انہی کا نقصان ہو رہا ہے اگر ان کو بھی انہوں نے پتھر باجی کر رہے ہیں پولیس انہوں نے بھی فائرنگ کر دی یا پتھر ان کے اوپر واپس پھنکے تو ایسا کیس میں اگر انجرڈ ہوں گے تو وہ ہی لوگ انجرڈ ہوں گے سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے جو لوگ انہوں نے سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں انہیں کے اگنس میں ایکشن دیا جائے گا تو رادر دن ایسے پروٹیسٹ کرنا کہ آپ سڑک پر اتر گئے اور گورنمنٹ کے اگنس میں پروٹیسٹ کر رہے ہو یا کسی بھی ایک پرٹیکلر پرسن کے بدلے اس سے اچھا آپ یہ دکھاؤ جیسا کی مولانا صاحب نے بھی اس ویڈیو میں بہت اچھے سے منشن کیا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ بھول گیا ہے کہ انس حضرت کا اس آقا کا ان کے لئے کیا میسیج ہے ان سب کو چھوڑ کے وہ کسی اور ہی رہا پر بڑھ رہے ہیں تو آج نپو شرما کی وجہ سے ان کو پھر سے وہ پلیٹفارم ملا ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ ان کے پروفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آقا نے انہیں کیا میسیج چھوڑا ہے ہمیشہ سے پروفیر محمد یہی بولتے تھے کہ یہ ساری امت میری اپنی ہے انہوں نے کبھی کسی میں فرق نہیں کیا اور انہوں نے کبھی اس چیز کے لئے بھی نہیں بولا کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے جوردستی مسلمان بنا دو یا انہیں فورس کرو ان کے تو خود کے یہ ورس تھے کہ اگر کوئی آپ کا دھرم قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتا پھر بھی آپ کو اس کو اس انسان کو اس کی گھر عجت کے ساتھ میں سوڑ کے آنا چاہیے تو کہاں گئی وہ والی ساری باتیں کیا کسی کو یاد ہے نہیں یاد کیونکہ آج کے ٹائم پہ جو نوپو شرمہ نے مینچن کیا تھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میریج سکس ایرز میں ہو گئی تھی تو اس ٹی وی ڈی بیٹ کے بعد میں نوپو شرمہ نے پوری دنیا میں یہ میسیج جرور فیلایا ہے کہ جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی میریج ایک چھ سال کی لڑکی سے ہوئی تھی جن کی بعد میں نو سال کی عمر میں رکھ ستی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوں آج کے ٹائم پہ بھی جنہیں یہ چیز پتا ہی نہیں تھی اور اب جب نوپو شرمہ کے اس ڈی بیٹ کے بعد میں سب لوگوں نے ان کا یہ ڈی بیٹ سنا اور اس کے بعد میں ہر انسان کو تھوڑی سی تو کریوسٹی ہو ہی کہ ہم دیکھیں تو سہی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھ سال کی لڑکی سے میریج کی تھی کیا ریزن تھا تو کئی لوگوں نے اس چیز کے بارے میں اور زیادہ اپنی نوالیج انہائنس کرنے کے لیے اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی بک ہیں یا ان سے ریلیٹڈ جو بھی ویڈیو آبیلیبل ہیں یا گوگل کر کے ان لوگوں نے وہ انفرمیشن گین کرنے کی خوشش کی جو کہ نون مسلم لوگ بھی ہیں تو اس سے ایک ایسا بھی پلیٹ فرم ہوا ہے کہ لوگوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ پوائنٹس کو مدب ان کے بارے میں نوالیج گین کرنے کی کوشش کی ہے تو جو مسلم ہیں ان کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ مطلب رہ در دن وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اپنی خود کی کنٹری کے اگینسٹ میں جائیں اس سے تو اچھا ہوگا کہ سارے جو مسلم ہیں ان لوگوں کو اس موکی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو اور زیادہ امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو خود اپنے دین کی پاس لے کے جانا چاہیے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو بھی پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوئے رستے ہیں ان پہ چلنا چاہیے کیونکہ میں نے مسلم سے یہی سنا ہے کہ جو اسلام ہے وہ امن پھیلاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس پوری دنیا میں امن اور شانتیدہ ہے لیکن کیا ہے لوگوں کی منٹیلیٹی لوگوں کی سوچ کچھ اور ہی ہے بلکل اس سے الگ ہے تو اسی لئے کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے کہ لوگوں میں وہ وشواش آ جائے گی سچ میں جو اسلام دھرم ہے وہ امن پھیلانا چاہتا ہے بٹ ہوا کیا لوگوں نے ان کا نپو شرمہ کی جب ٹی وی ڈی بیٹ سنیو اس کے بعد میں وہ اتنا زیادہ بھڑک گئے کہ انہوں نے ہر جگہ دنگی پروٹیسٹ اور وہ سب کرنا شروع کر دے جس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا آج کی ٹائم پہ انسان اپنے خود کی کنٹری کے اگینسٹ میں کھڑا ہو گیا ہے کہ انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا کیا نہیں انڈیا جو ہے ہمارا جو دیش ہے ہماری جو کنٹری ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے ہمارا ریلیجن ہماری پرسنل فیلنگ ہمارے خود کے پرسنل بینیفیٹس تو بہت دور رہ جاتے ہیں ہماری کنٹری کے آگے ٹھیک ہے آپ لوگ نراج ہو کیونکہ آپ کی جو ریلیجیس فیلنگ سے وہ ہرڈ ہوئی ہیں لیکن اس کا مطب یہ نہیں کہ آپ اپنی کنٹری چلے جاؤگے کیونکہ اگر کنٹری نہیں تو کسی کوئی کریں گی دوسری کنٹری اپنے ہی سٹیزن کے لیے کچھ اچھا کر لیں جو ان کے وہاں پر فورنر رہ رہے ہیں جو ان کے وہاں پر انڈین رہ 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 ہیں ان کے لیے کچھ اچھا کر لیں وہ ہی بہت بڑی چیز ہے وہ کہاں ہی باقی سب دوسرے لوگوں کے لئے بھی سوچیں گی تو اسی لئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی کنٹری کے بارے میں سوچیں ٹھیک ہے ہماری فلنگ سارٹ ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ایک پر طریقہ ہوتا ہے کہ پیٹیشن فائل کرو کمپلین کرو اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ ایکشن لے گی اور ایکشن اور اپنی ہی کنٹری کے اگنس اگر کوئی دوسری کنٹری کچھ ایکشن لے رہی ہیں تو اس میں خوش ہونا یہ چیز بلکل بھی اچھی نہیں تو ای ہاپ میرا نہیں تو کم سے کم مولانا کی بات کو جرور عمل میں لے کر آئیں گے کیونکہ انہوں نے بہت اچھا بیان لیا ہے تو ہر انسان کو ایسا ایتیجوز رکھنا چاہیے تاکہ وہ کچھ بھی غلط نہ کریں ایٹ لیس اپنی کنٹری کے اپنے دیش کے اپنے ملک کے اگنس تو کچھ بھی غلط نہ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو بھی ہی کرتے ہیں باب بائی